السلام علیکم سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سٹیکر کے بارے میں بتائیں گے جو پھلوں کو چودہ دن تک تازہ رکھ سکتا ہے خوراک کا زیادہ موجودہ زمانے کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے ایک انتازے کے مطابق باون فیصد پھل اور سبزیاں سارفین تک پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو جاتی ہیں لیکن ایک ملیشین کمپنی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک آسان طریقے سے اس مسئلے کا حال نکال لیا ہے انہوں نے ایک ایسا سٹیکر بنایا ہے جو پھلوں کو دو ہفتوں تک خراب نہیں ہونے دیکھا دوستو آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فورا مل جایا کریں گی تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب مالیشن کمپنی سٹیکس فریش نے ایک ایسا سٹیکر بنایا ہے جو پھلوں کے پکنے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے جس سے پھل زیادہ دیر تک تازہ اور رسدار رہتا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سٹیکر کو سو فیصد نامیاتی مواد سے بنایا گیا ہے یہ سٹیکر آئیونائز سوڈیوم کلورائٹ اور شہد کے چھتے کے امام سے بنایا گیا ہے یہ پھلوں میں بکٹیریا کی سرگرمی کو سست کر دیتا ہے جس سے پھلوں کے پکنے کی رفتار بھی سست پڑ جاتی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سٹیکر بہت محفوظ ہے کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ سارفین اس سٹیکر کو کھا بھی سکتے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ سٹیکر عام کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کرنا شروع کیے تھے لیکن پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ عام جتنے سائز کے دیگر پھلوں کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں خواتینوں ذرا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ